ہیدر آباد کے ایک گودام میں بھیانک آگ لگنے کی وجہ سے گیارہ افراد جندہ جل گئے ہیدر آباد کے سکندر آباد علاقے میں ایک اسکرائب کے گودام میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں گیارہ افراد جندہ جل کر فوت ہو گئے ابتدائی اطلاعات کے مطابق سکندر آباد کے بھوئی گڑے میں واقع گودام میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے چہار شمبے کی صبح تین بجے کے خریب اچانک آگ بھڑکٹھی جس میں گیارہ افراد زندہ جل کر فوت ہو گئے بتایا گیا ہے کہ گودام میں بارہ افراد سو رہے تھے ان میں سے ایک شخص زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا گیارہ زندہ جل گئے پولیس اور فائر برگٹ کو آگ کو بجھانے کے لیے کئی گھنٹوں کا وقت لگا پانچ فائر برگٹ کی مدد سے آگ پر خواب اپایا گیا حکام نے بتایا کہ حادثے میں گیار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ان میں سے کچھ آگ میں جل گئے جبکہ کچھ دم گھٹنے سے مر گئے حکام نے بتایا ہے کہ حادثے کے وقت گودام میں بارہ افراد موجود تھے تمام مننے والے بیہار کے مہاجر مزدور تھے مننے والوں کی شناخت بٹو، سکندر، دامودر، ستندر، چنٹو، دینیش، راجش، راجو، دیپک اور پنکچ کے طور پر ہوئی ہے مزید کی شناخت باقی ہے حیدر آباد میں آگ لگنے کے واقعے میں ہلاک گیار افراد کے خاندانوں کو فیکس پانچ لاک روپے ایکس گریشہ دینے کا چیف منیسر نے اعلان کیا ہے تلنگانہ کے چیف منیسر کے چندر شکھراؤ نے سکندر آباد کے بھوئی گوڑے ٹیمبر ڈیپو میں آگ لگنے کی واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے جس میں گیار افراد زندہ دل کر ہلاک ہو گئے چیف منیسر کیسیار نے آتیشدگی میں بیہار کے مزدوروں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے آتیشدگی میں مننے والوں کے لیے فیکس پانچ لاک روپے ایکس گریشہ کا اعلان کیا چیف منیسر نے چیف سیکریٹری سومیش کمار کو ہدایت دی کہ وہ حادثے میں ہلاک بیہار کے تاریکینے وطن مزدوروں کی ناشوں کی وطن واپسی کے انتظامات کریں سیلنڈر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی جان بچانے کے لیے دو افراد نے امارت سے چھلانگ لگا دی کمیشنر پولیس ہیدرباد نے دیا ہے بیان کمیشنر پولیس ہیدرباد سیویانن نے سکندرباد بھوئی گوڑے ٹیمبر ڈیپو کا دورہ کیا جہاں آگ لگنے کی وجہ سے گیار افراد کی موت ہو گئی انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ گیس سیلنڈر پھٹنے کے نتیجے میں بہت زیادہ آگ بھڑک اٹھی دو نوجوانوں نے جان بچانے کے لیے امارت کی بلندی سے چھلانگ لگا دی زخمیوں سے باتچیت کے بعد پوری جانکاری حاصل ہوگی محلوکین کا تعلق ریاست بیہار کے چھاپرا زلے سے تعلق ہے کمیشنر پولیس نے کہا کہ اس واقعے کی چھانبین کی جا رہی ہے اور گودام کے مالک کو ہراست میں لے لیا گیا ہے ہیدر آباد میں آگ لگنے کے واقعے میں محلوکین کے ورسا کو فیکس دو لاکھ روپے کی مال امداد کا نرندر مودی نے اعلان کیا ہے وزیراعظم نرندر مودی نے ہیدر آباد کے بھوئی گوڑے میں پیش آئے آتیشدگی کے حادثے میں ہونے والے امباد پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے وزیراعظم کے خومی ریلیف فنڈ سے مرنے والوں کے لباہ خین کو فیکس دو لاکھ روپے کی امدادی رخم کی بھی منظوری دی ہے وزیراعظم نے اپنے ٹوئٹ پیغام میں کہا کہ ہیدر آباد کے بھوئی گوڑے میں ہوئی علمناک آتیشدگی کی وجہ سے جانوں کے نقصان سے غم زدہ ہوں غم کی اس گھڑی میں ہم پوری طرح سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں پی ایم این آر ایف کی طرف سے مننے والوں کے لباہ خین کو فیکس ایک کو دو لاکھ روپے کی امدادی رخم دی جائے گی ویڈیو کو لاکھ شیئر کیجئے اور ہمارے سی یوٹیوب شنیل کو سبسکرائب کرتا ہوئے اس کے بل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین قبروں کا نوٹفکشن سب سب پہلے آپ کو ملتا رہے